اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایکنومکس لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سکرائب نہیں کیا اس کو سبکرائب کریں نیچے بیل بٹن کے اوپر کلک کریں تاکہ آنے والی میری اچھی اچھی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں ایکنومکس جو ہے یہ ورلڈ نکلا کہاں سے ہے ایکنومکس ورلڈ نکلا ہے جی ایکو نومیکوس ایکو نومیکوس سے دو ورلڈ بنائے گئے ہیں ایکو نموس ایکو کا مطلب ہے ہوم نموس کا مطلب ہے مینجمنٹ یعنی ہوم مینجمنٹ یعنی ایکنومکس کے اندر ہم اوورال ہوم مینجمنٹ کو ڈسکس کریں گے اب بزنس کے اندر بزنس مینجمنٹ کو ڈسکس کر سکتے ہیں ہر گھر 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 گھ ہے جس نے ایکنومکس کو تشکیل لیا ایڈم سمیت نے سیونٹین سیونٹی سکس میں ایک بک لکھی ہے بک کا نام ہے کازز اف ویلت اس کے اندر جو اس نے چیزیں ڈسکس کی ہیں ان انکویری انٹو نیچر اینڈ کازز اف ویلت کو ڈسکس کی ہے اس کے بعد دوسرا بندہ جو تھا اس کا نام تھا ایڈ فریڈ مارشل ایڈ فریڈ مارشل میں ایٹین نائٹی کے اندر بک لکھی ہے پرنسیپال آف ایکنومکس اس نے پروڈکشن اینڈ کنزمشن ایکٹیفٹیز کے بارے میں بات کی ہے تیسرا جو بندہ اس کا نام ہے لائنل رابنز فریڈ مارشل کے بعد اس نے ایکنومکس کا کنسپ پیش کی ہے نائٹین تھرڈی ٹو کے اندر اس نے ایکنومکس کو چویس انڈر سکیر سیٹی کے انداز سے اس نے بیان کی ہے یہ تین بندے تھے اب ون بے ون ہم ڈیٹیل کے اندر چلتے ہیں فرسٹ آف آل وی آر گئنگ تو ڈیسکس آب آود ایڈم سمیت وارڈ ایڈم سمیت ایڈم سمیت is asking that economics is a science of wealth ایکنومکس کے چیز ہے دولت کے علم ہے یعنی اس نے ایکنومکس کو ویلت قرار دیا یعنی ہم جو بھی ایکٹیفٹی کر رہے ہیں بیشہ وہ ایکنومکس ایکٹیفٹی ہے نون ایکنومکس ایکٹیفٹی ہے یعنی لیگل طریقے سے پیمیٹ کمار رہے ہیں یا اللیگل طریقے سے پیمیٹ کمار رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ پیسہ آ رہا ہے کیش آ رہی ہے that is ایکنومکس ایکارڈنگ ڈو ایڈم سمیت اس کی کچھ کریکٹریسٹکس ہیں اس ڈیفینیشن کے اندر اس نے صرف میٹیریل گوڈز کو ڈیفائن کی ہے یعنی جو ٹینجیبل گوڈز ہیں جو میٹیریل گوڈز ہیں جن کو بیچا جا سکتا ہے اور پیسہ حاصل کیا جا سکتا ہے ان گوڈز کو اس نے ڈیفائن کیا ہے اس نے نون میٹیریل گوڈز کو اگنور کر دیا ہے ایسی چیزیں جیسے پانی ہم پیتے ہیں فار اجمپل مسجد سے پانی پی لیا نلکے سے تو اس کے تو پیسے ہم نے نہیں دینے وہ نون میٹیریل ہو گیا ہے آن دی ادھر اگر ہم شاپ سے ایک بوٹل پانی کی خریدتے ہیں that is میٹیریل گوڈز اگر آپ وہی پانی پیسہ دے کے پیتے ہیں تو وہ آپ کے میٹیریل گوڈز ہے تو اس نے جو پیسہ دے کے چیز خریدی ہے اور اس کو ہم کنزیوم کرتے ہیں ان چیزوں کو اس نے ڈیفائن کیا ہے میٹیریل گوڈز کو ایکنومکس کے ادھر اور اس نے کس چیز کے اوپر زور دیا ویلت کی اوپر امتیسائز آن ویلت اس نے ایکنومکس میں بات کیا ہے کہ دولت کمائی جائے صرف اور صرف ایک ہی بات اس نے کیا ہے سینٹر پوائنٹ ہے ایک ہی ورلڈ کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ how to create wealth that is called economics according to Adam Smith creation of wealth اوکے اس کے اوپر کچھ کریٹیسیزم آیا ہے لوگوں نے اس کے اوپر تنقید کی ہے اس نے چون کی صرف ویلت کی بات کی ہے اس نے نہیں بتایا کہ ویلت کیسے کمائی جائے کس طرح سے کمائی جائے بس اس نے صرف ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ economics is a science of wealth یعنی دولت کمانے کا جو طریقہ کار ہے that is economics لوگوں نے اس نے پک فلسفی یا دسمال یا سیل فیش فلسفی کا نام دی ہے ٹھیک ہے دسمال سائنس کچھ لوگوں نے کہا یہ دسمال سائنس ہے یہ غلط چیز ہے کچھ لوگوں نے کہا یہ خود غرضی کی بات کہتا ہے یہ سیل فیش ہے کچھ لوگوں نے کہا یہ سور کا علم ہے یعنی پگ فلسفی ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے اسے میمن ورشپ کا نام دی ہے یہ پوجھا رہی ہے یعنی کس چیز کا پوجھا رہی ہے ویلت کا پوجھا رہی ہے پھر اس نے ایک اور اس کی با کریٹیسیزم یہ ہوئے کہ اس نے صرف میٹیریل اور ٹینجیبل گوڈز کو اس نے انکلوڈ کیا ہے اس نے نون میٹیریل گوڈز یا ان ٹینجیبل گوڈز کو اس کے اندر ڈیفائن نہیں کیا ایکنومکس کے اندر یہ بھی اس کیوپر کریٹیسیز لوگوں نے کیا ہے کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میٹیریل نہیں ہیں لیکن وہ ایکنومکس میں کنسیڈر کی جاتی ہیں پھر اس نے پریمری ویل اور سکینڈری مین ٹھیک ہے دولت کو پہلے پریفرنس دی ہے اس نے کہا بے شک بندے کو مار دو ٹھیک ہے بندے کو فائر کر دو لیکن پیسہ کماؤ بام بلاسٹنگ کر دو پیسہ کماؤ لیکن اس نے انسان کو پہلے نہیں رکھا اس نے انسان کو سیکنڈری امیت دی ہے یہ ساری بات ہوگی ہے آباؤٹ ایڈم سمیت نیکسٹ دوسرا بندہ ہے ایٹین نائٹی میں اس کا نام تھا جی ارڈ فریڈ مارشل ارڈ فریڈ مارشل نے ایک بک لکھی جی principle of economics principle of economics میں first of all definition کے اب دان کرتا ہے definition کو سمجھنا ہوگا آپ کو کہتا ہے economics is study of mankind in the ordinary business of life it examines the part of individual and social action which is most closely connected with attainment and with the use of material of well-being یعنی اس کو سمارائز نہ کرتا ہوں اس نے یہ کہا جی جو بات اس نے کی تھی نا ایڈم سمیت نے کہ یہ ویلتھ کے علم ہے ٹھیک ہے ایڈم سمیت نے اس کا انکار نہیں کیا ایڈم سمیت کہتا ہے وہ بات ٹھیک کرتا ہے ٹھیک ہے ویلتھ کا علم ہے لیکن اس نے جو ڈسکس کی ہے وہ کم ڈسکس کی ہے آن دی ادھرہ انڈ سائیٹ کو کرٹیسیزم ہوا تھا ایڈم سمیت کے اوپر کہ اس نے پریمری ایمپورٹنس دے دی کیش کو یعنی ویلتھ کو اس کینٹری ایمپورٹنس دے دی تھی یومن ویل فیر کو یہاں پر جو الفرڈ مارشل ہے اس نے پریمری ایمپورٹنس دے دی ہومن کو اس نے کہا ہومن ویل بینگ پہلے انسان پھر کیش پھر آن دی ادھرہ انسائیٹ کچھ اس کے اندر بھی خامیہ تھی وہ بھی آپ کو آگے جا کے میں بیان کرتا ہوں اس نے کہا جی ایکنومک سٹیڈی او مین گائن یہ انسان کی جو ہومن بینگ ہیں اس کی سٹیڈی ہے ان دی آرڈی نیری بزنس آف لائی آم طور پر جو مطلب فار اگزمپل بزار کے اندر جو بھی سیل پرچیز ہو رہی ہے سبزیاں بیگ رہی ہیں فروڈ بیگ رہی ہیں کراکری کا سمان بیگ رہا ہے فرنیچر کا سمان بیگ رہا ہے ٹوائز کا سمان بیگ رہا ہے یہ ساری ایکنومک سٹیڈی ہے اس کے اندر کون انوالو ہے ہیومن انوالو ہے یعنی انسانی چیز کی سیل کر رہے ہیں انسانی چیز کی پرچیز کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں پرافیٹ آرم کرنے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے ان تمام چیزوں کی جو سٹیڈی ہے اس کو کہا جی ہیومن ویل بینگ کی جو سٹیڈی ہے اس کو ایکنومکس کا نام دیا گیا ہے پھر کہتا ہے اٹ اگزامنس دیٹ پارٹ آف انڈیویجوال انڈیویجوال یعنی فار ایزامپل اگر میری شاپ ہے میری فار ایزامپل فرنیچر کی شاپ ہے تو میں انڈیویجوالی ایک بندہ اپنے آپ کو دیکھوں گا اپنی ایگنومک سیکرپٹی کو دیکھوں گا کہ کس طرح میں نے چیزیں پرچیز کرنی ہے لو کاسٹ پہ کس طرح میں نے چیزیں سیل کرنی ہے ہائر کاسٹ پہ کس طرح میں نے اس کے اندر سے مارجن اپنے رکھنا ہے تو یہ ساری انڈیویجوالی سٹیڈی ہے آگے سوشل ایکشن کی طرف چلتے ہیں انڈیویجوالی چھوڑیں اوورال گروپ کی صورت میں دیکھیں فار ایزامپل ہم ایک پوری سٹی کی دیکھتے ہیں پوری سٹی کی مطلب فار ایزامپل نیشنل انکم کتنی ہے پوری سٹی میں کتنی پرچیز ہوئی ہیں پوری سٹی میں کتنی سیلز ہوئی ہیں پوری سٹی کو کتنا پروفیٹی لاز ہوئی ہے that is social ایکشن اوورال ایکشن جو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بھی کچھ کیا نام ہے اس کے میریٹس تھے یا ایٹریبیوٹس تھے اور کچھ اس کے جو ہیں کرٹیسزم ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے اس کے ہم میریٹس ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ اس نے اپورٹنس دی ہے ہیومن ویل بیئنگ کو تو سٹیڈی آف مین گئیں فار ایزامپل جیسے میں نے بتایا ہے جو ایڈمز میں تو وہ کہتا ہے یہ کہتا ہے نہیں اگر کوئی مر رہے تو اسے بچا لو ٹھیک ہے انسان کو آپ بچا لو پیسہ ضروری نہیں ہے یعنی اگر کچھ سیچویشن ایسی ہے جس میں آپ نے انسان کی جان کو بچانا ہے تو وہاں پر آپ پیسے کو ایمپورٹنس نہیں دو وہاں پر آپ انسان کو بچا لو پیسہ پھر آ جائے گا ٹھیک ہے اس نے ہومن ویل بیئنگ کو ایمپورٹنس دے دی ہے پھر سٹیڈی آف ویلتھ اس نے ویلتھ کی سٹیڈی کی ہے لیکن سکینٹری سٹیڈی کی ہے ایڈم سمیت کی طرف پرائمری سٹیڈی اس نے نہیں کی کہتا ہے ٹھیک ایکنومکس ایکٹیوٹی ہے انسان دولت کمانے کے لیے سارے کام کرتا ہے پیسہ کمانے کے لیے سارے کام کرتا ہے جتنی بھی ایکٹیوٹی ہو رہی ہیں پھر اس نے میٹیریل ویل فیر کی بات کی ہے اس نے نون میٹیریل ویل فیر کی بات نہیں کی لیکن اس نے ویل فیر کی بات کی ہے یہ بھی اس کا ایک positive point ہے لیکن کچھ لوگوں نے اس کے اوپر criticism بھی کیا ہے ظاہری بات ہے جو انسان ہوتے ہیں اس کے اندر جہاں پر اچھائیاں ہوتی ہیں وہاں پر اس کی کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں تو اس کی definition کے اندر کچھ لوگوں نے خامیاں تلاش کی ہیں وہ criticism کیا ہوئے ہے تنقید کیا ہوئی ہے پہلی تو تنقید ہے economics activity only اس نے non-economics activity کو incolluidی نہیں کیا اس نے صرف for example میرے پاس زمین ہے تو زمین کا کچھ حصہ دے رکھا ہوا ہے یا کچھ بزنس بزنس کے سلسلے میں رکھا ہوا ہے اس سے میں پیسہ کماتا ہوں اس کو میں consider کروں گا economics لیکن زمین کا کچھ portion میں نے اس طرح رکھا ہے اس کو پر میں economics activity نہیں کرتا اسے میں نے چھوڑ دیا تو اس نے اس کو incolluid نہیں کیا یا دوسری example یہ دیتا ہوں کہ جیسے ہوا ہو گیا ہے گیس ہو گیا ہے پانی ہو گیا ہے یا موسم موسم جو ہو گیا ہے ان چیزوں کے اس نے incolluid نہیں کیا economics کے اندر اس نے کہا یہ جو ہے non material things ہیں حتیٰ کہ یہ چیزیں بہت matter کرتی ہیں ٹھیک ہے کیوں سردی گم وسم آ جائے گرمی گم وسم آ جائے بار گم وسم آ جائے یا پانی صاف ہو خراب ہو یہ اس طرح کہ جتنے بھی matters ہوتے ہیں وہ بھی consider کرنی چاہیے تھی کیونکہ وہ business کو effect کرتی ہیں وہ اس نے consider نہیں کیا یہ اس کے اوپر تنقید ہو گیا ہے پھر اس نے کہا social science rather than human sense اس نے human sense اس کا نام نہیں دیا اس نے کہا یہ social science ہے اس کے اوپر یہ بھی ایک تنقید ہے ایک اور چیز اس نے restricted scope of economics economics کا جو scope ہے اس نے restrict کر دی ہے ایک limit کے اندر اس نے اس کو جو اینک بند کر دی ہے یعنی اس نے کہا جی وہی activities جو آپ پیسہ کمانے کے لیے کہا رہے ہیں یعنی economics activity عام زبان میں جن ہم کہتے ہیں وہ economics میں شامل کر رہے ہیں ایک اور example میں دیتا ہوں آپ کو ایسے لوگ جو پیسہ کمانے ہیں کوئی بندہ سیلیڈیٹ پرسن ہے کوئی بندہ بزنس مین ہے کام کر رہے ہیں تو وہ لوگ اس کے اندر شامل ہیں لیکن وہ بندے جو unemployed ہیں یعنی پیسہ تو نہیں کمانے ہیں ہے تو انسان ہیں گھوم رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ہے تو ان کو بھی شامل ہونا چاہیے ان چیزوں کو اس نے شامل نہیں کیا for example پر میں اپنے کنٹری کی بات کروں پاکستان کی تو یہاں پر مطلب بیس کروڑ سے زیادہ تقریباً عبادی ہے اس کے اندر عادے سے زیادہ عبادی unimplied ہے جو ملازمت نہیں کر رہی ہے یعنی employment نہیں کر رہی ہے یا جن کے کاروبار نہیں اویلے پھیر رہے ہیں تو ان چیزوں کو اس نے شامل نہیں کیا ان لوگوں کو بھی شامل کر رہے گا تو پھر صحیح آگے ایکنومکس کا پتہ چلے گا تو یہ تمام بات ہوگی ہے جی ایڈم سمیت کے بارے میں تھرڈ ون میں چلتا ہوں جی آگے تیسرا بندہ ہے لائنل رابنز لائنل رابنز نے نائنٹین تھرٹی ٹو کے اندر ایکنومکس کی ڈیفینیشن بیان کی ہے اس نے سکیر سیٹی کو بیان کی ہے تو یہ آپ کو میں بتا ہوں گا اصل ایکنومکس یہ ہے اس نے کہا جی ایکنومکس اس دی سائنس بچ سٹیڈیز یومن بیہیویر ایز ای ریلیشنشپ بیٹوین اینڈز اینڈ سکیرز یہ اصل پوائنٹ ہے یہاں پر اینڈز اینڈ سکیرز بچ ہیب آرٹرنیٹیو یوزیز ابھی دیکھیں فور ایزمپل ہر انسان کی ایک حیبیٹ ہے کہ ہمارے جو ریسورسز وہ لیمیٹیڈ ہیں اور ہماری وانڈز جو ہیں آن لیمیٹیڈ ہیں یعنی فور ایزمپل میری جیب میں دس ہزار روپے ہے میں چاہوں گا میرے پاس گاڑی بھی ہو میرے پاس بائیک بھی ہو میرے پاس ایک اچھی اچھا سا مکان بھی ہو اور میرے بچوں کے اچھے اچھے کھلونے بھی ہو تو یہ میری کیا چیزیں ہیں جی یہ میری خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہو سکتی لیکن ان کو پورا کیا جا سکتے ہیں آلٹرنیٹیو یوزیز فور ایزمپل اگر میں گاڑی نہیں خرید سکتا میں بائیک خرید دوں گا چلے میں اگر ہونڈا بائیک نہیں خرید سکتا تو سیمٹی بائیک خرید دوں گا بائیک تو ہے نا that is alternative use on the other end side میں کہتا ہوں کہ میری گاڑی پیٹرول پر چلنے چاہیے اگر میں پیٹرول افورڈ نہیں کر سکتا تو میں اس کے اندر گیس فل کرالوں گا لیکن اس کو alternative use سے جو ہے کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے that is economics ابھی اسی طرح کوئی بندہ بزار میں جاتا ہے اس کا بجٹ ہے 5000 روپیا 5000 میں اس نے سبزی بھی لینی ہے اس نے گوش بھی لینے ہے اس نے fruit بھی لینے ہے گی بھی لینے ہے اب اس کو وہ manage کیسے کرے گا اب وہ 5000 کے اندر ڈالڈا گی نہیں خریدے گا بلکہ وہ کیا خرید لے گا لطیف کا گی خرید لے گا کیوں ڈالڈا گی کی مر 250 ہے تو لطیف کی گی مر 210 ہے تو وہ 210 والا خرید کے 40 روپیز وہاں سے بچا گیا اسے کسی اور چیز کے اندر adjust کر کے کیلے ہیں جی 200 روپے درجن دوسری کے اوپر ہے 150 روپیز تو وہ 200 والے سے نہیں لے گا وہ 150 والے سے لے گا 50 روپے بچا لے گا اس 50 روپے کو save کر کے وہ کسی اور چیز کے اندر استعمال کر سکتا ہے یہاں بر اس کی کچھ merits ہیں لائنر روبنز کے فرسٹ او فال پوسٹیف سینس تو واقعی پوسٹیف سینس ہے کیونکہ آج کل آپ دیکھیں ہر انسان اپنی جیب کو دیکھتے پھر اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اوپر سے لے کر نیچے دیکھ جتنا بھی عمل ہے فار ایکزمپل high class کے جو لوگ ہیں middle class کے جو لوگ ہیں lower class کے لوگ ہیں ہر بندہ اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں لیکن کیسے اپنے pockets کے اندر جو پیسے ہیں اس کو دیکھ کے اپنے budget کو دیکھ کے اس budget کو utilize کر کے اس کو استعمال کر رہے ہیں پھر emphasize on choice اس نے choice کے اوپر چھوڑ دیا ہے ابھی دیکھیں choice میں نے آپ کو بھی بتا دیا ہے اگر میں one two five bike نہیں کر سکتا تو میں کیا خریدوں گا 70 bike خریدوں گا پھر 70 کے اندر بھی میں honder نہیں خرید سکتا تو میں کوئی new asia خرید لوں گا united خرید لوں گا یا اور کسی company کا bike خرید لوں گا اگر میں نیا bike نہیں خرید سکتا تو میں second end bike خرید لوں گا لیکن میں اپنے budget کے مطابق اس کو alternative use choose کر لوں گا third one is social sense Alfred Marshall نے اس کو social sense کو explain نہیں کیا تھا یہ اس کو اس نے اس کو یہ point پکڑ گئے اپنے first point میں ڈال دیا ہے اس نے social sense کو explain کیا ہے تو یہ society میں ہو رہا ہے all human activities economics اور non economics activities جتنی بھی activities ہیں وہ اس نے اپنی definition کے اندر بیان کی ہیں لیکن میں نے آپ کو already دیا تھا کہ جیسے انسان کے اندر کچھ merits ہوتے ہیں ایسی کچھ demerits ہوتے ہیں تو کچھ خامیہ اس کی بھی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس نے unemployment کو بیان نہیں کیا دوسری یہ ہے growth and development جو رہی ہے society کے اندر اس نے اس کو بھی اپنی definition کے اندر explain نہیں کیا تیسری اس نے science of scarcity کو بیان کیا ہے باقی کوئی چیزیں اس نے بیان نہیں کی یہ تھا جی بیسیکس جو باتیں میں نے آپ کو economics کے بارے میں بتائی ہیں تو اس کو detail میں دیکھ لیں انشاءاللہ امید ہے کہ اس lecture کے بعد آپ کو ایڈم سمیت ایڈم سمیت آفریڈ مارشل لائنل روبنز کی definition اور ان کے viewpoints economics کے بارے میں بات سمجھ آگی ہوگی تو ایک دفعہ جاتے جاتے آپ سے پھر کہہ دوں اگر آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبکرائب کریں اور میرے آنے والی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے bell button کے اوپر click کریں thank you very much